اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فنکشنل ٹول بار جو ہوتا ہے یہ کس کام کے لیے ہوتا ہے تو اس میں بائی ڈیفالل کچھ چیزیں ڈیسیبل ہوئی پڑی ہیں بکرس میں نے یہ جو سٹیج یہ سامنے چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو ہم سٹیج بولتے ہیں سٹیج کی اوپر کچھ ہے ہی نہیں سیلیکشن تو اس لیے یہ سارے فنکشن اس کے ڈیسیبل ہیں تو یہ اگین سٹیج کی اوپر آپ بہت ساری چیزیں لے کے آ سکتے ہیں آپ مطلف格 لے کے آ سکتے ہیں تو جو جو چیز آپ سٹیج کی اوپر لے کے آئیں گے عنہ یہ کررکٹر دیکھ سٹیج چیزیں 8ے جاتے میں اس کے مطابق تو ایک ٹی مشکر کی تابقی چیزیں ابھی دیکھیں کچھ سیلیکن انکی ہوئی یہ بگ سارے فنکشنل ٹول بار تو جیسی میں کریکٹر کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ کچھ options جو ہیں visible ہوں گے لیکن still کچھ options جو ہیں وہ disable ہوں گے تو again میں کوئی prop یا کچھ اور چیز let's say اس کے یہ جو یہ والا part ہے کریکٹر کا میں یہ select کرتا ہوں مزید کچھ options جو ہیں وہ کچھ available ہو گئے ہیں کچھ مزید disable ہو گئے ہیں تو یہ اسی طرح context sensitive ہے تو جو چیز یہاں پہ stage کی اوپر select ہوگی اس کے مطابق یہ چیزیں available ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو یہ ہم جسے جیسے آگے جائیں گے تو باری باری ہم ان چیزوں کا detail سے ہم discuss کریں گے یہ composer mode یہ دیکھیں stage mode اس پہ آپ چیزیں لا کے رکھتے ہیں ان کو set کرتے ہیں ان کی animation کرتے ہیں composer mode میں آپ جو selected object ہوتا ہے اس کی bones اس کے اندر changes لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ run time composer ہے یہ create characters ہے آپ اس پہ جب click کرتے ہیں تو یہ پوچھتا ہے کہ آپ human character بنانا چاہتے ہیں illustrator میں بنانا چاہتے ہیں vector بنانا چاہتے ہیں یا فوٹو شاب میں جا کے بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے بنائے بنائے 캐릭ٹر اس کو لے کے آنا ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کس پہ کام کرتے ہیں اور کس پہ آپ خود drawing کے بنہ رہے ہیں 캐�یکٹر یا بنائے بنایا 캐릭ٹر لے کے آ رہے ہیں تو یہ اس کا background وغیرہ آپ prop کو destiner آپ کو لے کے آنا چاہتے ہیں باہر سے scene لے کے آنا چاہتے ہیں ایمیج کی لیئرز لے کے آنا چاہتے ہیں بیکراؤنڈ لے کے آنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے لے کے آ سکتے ہیں یہ وائس کے لیے ہے آپ اس کریکٹر کے اوپر اپنی وائس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں جب آپ اپنی کارٹونز بھائرہ بنائیں گے تو افکورس دے ویل سپیک ڈائیلوگز تو ان کو دیکھے یہ چیزیں یہاں پہ ٹیکس ٹو سپیچ ہے ویف فارم ہے یہ آرڈی بنی 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 سکرپٹ ہے تو آپ کارٹون انیومیٹر کی جو اگین ہم ایڈوینس میں جا کے یہ ساری ریزیں ڈسکس کریں گے تو آڈیو اس کی سنکنگ اور ساری چیزیں اس میں یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ جو آپشن یہاں پہ یہ ٹیکسٹ ہے اگر آپ کسی دیکھیں یہ اینایبل ہو گیا ابھی کسی ٹیکسٹ کو لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کسی ڈائیلوگ کے لیے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لیکن یہ آپشن آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی لیکن یہ آپشن جو ہے آپ جب اپنے سین کو ایفٹر ایفیکس میں لے کے جائیں گے تو یہ آپشن وہاں پہ زیادہ اچھا رہے گا وہاں پہ یہ چیزیں لگانا بجائے اس کے کہ آپ کارٹون انیومیٹر پہ لگائیں لیکن کارٹون انیومیٹر پہ بھی بیسک لیول پہ آپ لگا سکتے ہیں اور ان پہ بھی ہلکی بھلکی ان کو بھی انیومیٹ کیا جا سکتے ہیں جس طرح باقی چیزیں انیومیٹ کر سکتے ہیں ٹیکس کو بھی انیومیٹ کیا جا سکتے ہیں لیکن جس طرح آپ ایفٹر ایفیکس میں جا کے کرتے ہیں اس طرح کی چیز یہاں پہ پاسیبل نہیں ہے ٹیکس کی اوپر سو موشن گرافکس وغیرہ تو یہ اگین یہ مزید آپشن جو ہیں میں اس کریکٹر کو اگین سلیک کرتا ہوں تو یہ جو آپشن ہے اس کی میں کلر ایجسمنٹ کر سکتا ہوں اگر اس میں میں کلک کرتا ہوں یہ میرا ویکٹر کریکٹر ہے اس وجہ سے یہ ایس و جی ہون ہے اگر یہ میرا فوٹو شاپ والا ہوتا تو وہ اوپر والا آپشن یہاں پہ یہ انیبل ہوتا یہ یہاں پہ اگین اس کی کلوڈنگ ہے اس کریکٹر کی جو ہے اس کی بونز ہیں سکن ٹون ہے تو یہ ساری چیزیں میں یہاں پہ اس کی آرم اس کی لگز ان کی کلرز کو دیکھیں میں یہاں پہ اگر چینج کروں گا تو یہ نیچے چینج ہونا شروع ہو گیا تو یہ صرف یہ چیز سیلیکٹ ہوئی پڑی ہے تو اس کو میں برائیڈ کر سکتا ہوں اس کو میں اس کی کنٹریسٹ زیادہ کر سکتا ہوں یہ اگین میں اس کے اندر چھڑا چھاڑی یہاں پہ رہے گے اس کی چھڑا چھڑی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں ریسٹ کروں گا اگین یہ ایک ایڈویانس ٹاپک ہے جب ہم آگے جاں گے اس کی کلوڈنگ کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کے ڈریس کو اس کی ڈاپ بارم ایڈویانس ٹنگز فرم ہیر اس کریکٹر کو لے کہ ہم چیزیں چینج کر سکتے ہیں لیکن اگین یہ ویکٹر ہے تو اس کو جیسے ایس وی جی کلر اجسمنٹ آنو ہی پڑی ہے اگر میں اس کی کوئی پروپ وغیرہ کچھ لے کے آ جاتا ہوں فور اگزیمپل جو کہ ویکٹر ایمج نہ ہو کوئی پروپ وغیرہ میں یہاں سے لے کے آتا ہوں ایڈسے یہ میں نے ایک آئیکن لے کے آ گیا یہاں پر رینڈر سٹائل والا آپشن جو ہے ایکٹیویٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کی اگین میں اجسمنٹ کر سکتا ہوں یہ ہمارا ایمج ہے یا پیکزل بیس یا ریسٹر ایمج ہے تو اس وجہ سے یہاں اس ایڈیٹر کے ذریعے آپ ایڈیٹ کر رہے ہیں اس کے رینڈر سٹائل اور یہ ویکٹر ہے اگر آپ اس کو سلک کریں گے تو آپ اس وی جی ایڈیٹر نام یہ ایسا ہے کہ جو فنکشن جو چیز آپ نے سلک کی اس کا جو فنکشن ہے آپ اس کے مطابق یہاں پہ اینیبل چیزیں انڈیسیبل ہوں گی تو ابھی تک یہ ہوا ہے ہم نے یہ ڈیسٹر کی کہ فنکشنل پینل کیا ہے اور اس کے کس طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے لیے اگین یہ جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے تو یہاں ہم اس کا استعمال مزید سیکھیں گے ابھی آتے ہیں اس طرح پینل پہ اس طرح دو طرح کے پینل ہوتے ہیں ایک کانٹنٹ پینل ہے اور ایک سین پینل ہے تو کانٹنٹ پینل کیا ہے اس میں جب آپ کارٹون انیمیرر فائیو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ بنی بنائی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں تاکہ آپ بیسک انیمیشن سٹارٹ کر سکیں یا سیکھ سکیں تو جب آپ ایڈوینس لیول پہ جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہی چیزیں آپ جو ہے انی کو استعمال کر کے ساری انیمیشن کریں یہ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کی کلائنٹ کی مرضی ہوتی ہے یا جس طرح آپ کا پروڈیکٹ ہے اس کے مطابق آپ کو بیگراؤن لے کے آنے پڑتے ہیں آپ پاروں کا سینی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ پار اویلیبل نہیں ہوگی ہے اس لیول کے جو آپ کے مائنڈ میں ہے جس طرح آپ کے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اسی طرح اگر آپ نے کسی پروڈیکٹ کو انیمیڈ کروانا ہے تو وہ وہاں پہ اویلیبل یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے یا تو آپ بنی بنائی ویکٹر فائلز ہیں یا ایمیج کی فائلز ہیں آپ گوگل کر کے یا تو خود ڈراؤ کریں گے سیمپل لے کے کسی ریفرنس کسی کو ریفرنس مان کے یا جو ہے آپ جو ہے بنی بنائی ملتی ہیں جس طرح فری پک ہے وہاں سے اٹھا کے لے گئیں گے تو وہ چیزیں آپ کر رہے ہوں گے یہاں پہ ٹھیک ہے وہ کسٹم میں آ جائیں گے یہ جو اس کا ٹول ہے تو ٹیمپلٹ جو ریڈی میٹ چیزیں آتی ہیں اس کے ساتھ تو وہ ان کو ٹیمپلٹ کہتے ہیں اس کے اندر مزید جو ہے دو دو فولڈرز ہیں سب فولڈرز ہیں ایک آئیٹم والا ہے اور ایک پیک والا ہے آئیٹم کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجوال آبجیکٹس پروڈجک کے اندر انڈیویجوال آبجیکٹس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلینک بیگراؤنڈ ہے یہ اس طرح کا اسے چوڑے والا بیگراؤنڈ ہے تو یہ سارے مطلب سائزز کے بیگراؤنڈ ہیں اور یہ ڈیمو پروڈجکٹس ہیں اگر آپ ان کو کھول کے اگین یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں کچھ ایکٹرز ہیں ٹھیک ہے ہیومن ایکٹرز ہیں انسان کے 360 جنریشن 3 یہ جی ٹو یہ سارے جی تری کے ہیں یہ ڈمی ہے آپ اس پہ جسٹ انیمیشن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے انیمیشن کیسے ہوگی اگر آپ کریکٹر بعد ملے کے آنا چاہیں تو جسٹ یہ اگین انیملز ہیں ٹھیک ہے یہ 360 انیملز ہیں یہ جی 3 انیملز ہیں 360 کا مطلب ان کا ہیڈ جو ہے وہ 360 روٹیٹ کرتا ہے اگین یہ جب ہم ایڈویس میں جائیں گے تو یہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے تو یہ کچھ یہاں پہ بیسک چیزیں بنی بنائی آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں اس پینل میں سینز پراپس میڈیا کچھ بیسک انیمیشنز بھی اویلیبل ہوتی ہیں لیکن ایڈویس انیمیشن آپ خود بنا رہے ہوتے ہیں یا تو آپ اون لائن جو ہے اگر آپ کے پاس 3D ایموشنز ہیں تو آپ ان کو کنورٹ کر کے کسی کریکٹر کی اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہ اول آپشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی کلون کے یوزر ہیں یا آپ نے کسی اور جگہ پہ ایک انیمیشن فائل سیو کی ہوئی ہے آپ اس 3D انیمیشن ہے اس کو 2D کے کریٹر کی اوپر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں ہمارے پاس سب فولڈرز ہیں تو یہ یہاں سے بھی اسی طرح کر سکتے ہیں آپ چاہے آپ کی مرضی ہے یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں یا آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں ایکسیسریز ایکٹر کے ساتھ جو کلونگ ویرہ ساری آ جائے گی یہ کریکٹرز انیمیشن سے ریڈڈ ہے یہ بے گراؤنڈ سین سے ریڈڈ ہے یہ پروپس ہو گئی یہ میڈیا ہو گیا یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ اویلیبل ہیں وہیں ٹاپ پہ بھی اویلیبل ہیں تو پیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزوں کا انہوں نے فولڈر بنایا ہوا ہے صرف ایکٹرز سارے کے سارے ایکٹرز اس میں موجود ہیں آپ کا چاہے وہ جنریشن 3 کا ہے جنریشن 2 کا ہے سارے کریکٹرز جو بھی اویلیبل ہیں یہاں پہ سارے اس کے کریکٹرز یہاں پہ اویلیبل ہیں ابھی ٹھیک ہے آپ بیک جانے کے لیے یہ اپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اوپر جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سارے انیمیشن شاید انیمیل کی ہے جو بھی ہے وہ سارے انیمیشن یہاں پہ اویلیبل ہو جائے گی ٹھیک ہے سارے انیمیشن یہاں پہ جو بھی اس کے ساتھ ابھی انسٹال ہوئی پڑی ہے اس کے ساتھ وہ سارے انیمیشن یہاں پہ کیا ہے اویلیبل ہے سو آئیٹمز میں ایک ایک چیز جو ہے جو ہے انہوں نے ڈیفالٹ کی کٹیگریزیشن کی ہوئی اس کے مطابق ہے پیک میں ان چیزوں کے پیکس موجود ہیں پور پورے فولڈر ایک جیسے فولڈر موجود ہیں ٹھیک ہے سو یہ پروجیکٹس ہیں یہ سینز اور پروپس کے فولڈر ہیں اس میں صرف سینز اور پروپس ملیں گے آپ کو تو یہ جب پروگرم انسٹال ہوتا ہے ٹیمپلیٹ کے اندر ہوئی سارے چیزیں آپ اس کے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں اور کسٹم میں لیٹسے آپ کوئی اور آپ نے خود چیزیں بنائی ہیں کوئی پروجیکٹ بنایا ہے کوئی ایکٹر بنایا ہے آپ اس کو آپ نے کچھ ایڈنگ کی ہے اس کو آپ سیف کر سکتے ہیں تو جب سیف کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو ہیومن ہے یہ ایکٹر میں اس کو رہنا ہے یا جیسی بھی رہنا ہے تو یہ کارٹون انیمیٹر کے جو ڈیفالٹ فولڈر ہے اس میں جا کے آپ کا کسٹم کریکٹر کے طور پر اس کو سیف کر لے گا تو اسی طرح جو آپ نے باہر سے کوئی کریکٹر لے گیا ہیں اسے بونڈز لگائی ہیں تو آپ کسٹم اس میں اگین وہ سارے فولڈرز جو اس میں تھے یہاں پہ بھی ایویلیبل ہیں آپ چیزیں سٹور کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو یہ تو ہو گیا کانٹنٹ پینل تو کانٹنٹ پینل ری ایلوجن یہاں پہ جو ہے وہ سین والا ہے سین بہت آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو جس طرح فوٹو شاپ یا الیسٹریٹر میں آپ کام کرتے ہیں تو لیئرز ہوتی ہیں یہ ساری وہ لیئرز ہیں لیکن یہاں پہ لیئر کا آرڈر میٹر نہیں کر رہا کہ وہاں پہ تو جو ٹاپ کی لیئر ہوتی ہے وہ سب سے فرنٹ پہ ہوتی ہے اور جن نیچے ہوتی ہے وہ اس پہ بیکٹ ہوتی تو یہ ساری کوئی سین نہیں ہے یہاں پہ جس یہ ہے کہ کون سی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے یا نہیں ہے تو آگے ہم جا کے دیکھیں کہ سین کے اندر پروپس اور پروپس ویڈاؤڈ سین کیا ہے پروڈیکٹ سین اور پروپس میں کیا فرقی ہے آگے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے تو آج یہ ویڈیو میں ہم نے یہی دیکھا کہ فنکشنل ٹول بار اس کو فنکشنل ٹول بار کہتا ہے یہ جو سکرین کی اوپر یا سٹیج اس کو سٹیج بولتے ہیں سٹیج کی اوپر ہم جو چیز سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے مطابق یہ چیزیں یہاں پہ انیبل ڈسیبل ہوتی رہتی ہیں وہ اگر ویکٹر ہے تو کچھ اور طرح کی آپشنز ایویلیبل ہو جائیں گے وہ کریکٹر ہے تو کچھ اور طرح کی آپشنز ایویلیبل ہو جائیں گے اس کے اوپر بونز لگی ہیں تو کچھ اور طرح کی آپشنز ایویلیبل ہو جائیں گے تو یہ اگین چیزیں ویری کریں گے یہاں پہ اور یہاں سے آپ کانٹنٹ لے کے آ سکتے ہیں بنایا بھی یا آپ نے کوئی باہر سے لے کے آنا جسٹ ڈراب اینڈ ڈریک کریں گے اگر وہ کارٹون انیمیٹر اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا وہ آپ یہاں پہ کھول سکتے ہیں اگین آپ نے اگر نیک کوئی کانٹنٹ بنانا ہے ویکٹر کوئی چیز بنانی ہے یہ ہم آرہی دیکھ چکے ہیں آپ یہاں سے بھی جا کے بنا سکتے ہیں فوٹو شاپ سے بھی بنا کے لے کے آ سکتے ہیں نئی چیز بنانی ہو تو تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو that is that's it for this ویڈیو نیکس ویڈیو میں ہم باقی آگے کارٹون انیمیرر جو ہے یہ ایک سین ایڈر ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سین ایڈر کیا ہوتا ہے سکتے ہیں سی ایڈر کیا ہوتا ہے